مصر اعظم شہواز شریف کی زیر صدارت کابینہ گاہ اشراس سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخ کی قرار فیصلہ کی روشتی میں کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل کابینہ اشراس نے اس حیلات کے دوران جان بھار کفتاک کے لیے دعا لوگوں کی جانو مال کی حفاظت کے لیے ہیرون کی نقدامات کی حیدار انڈی ایم میں اور پی ڈی ایم میں کو بھی الٹ کر دیا گیا وہ آئی ایم ایف کا جو موطل چھدہ سسپینڈد معایدہ پچھلی حکومت کی نالائقی سمجھیں ان کی نیت کا فطور سمجھیں سیاسی مقاسد کو استعمال کر کے معاشی بارودی سرنگیں بچھائی گئیں اس میں ایک معاشی حملہ تو تھائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی کریڈیبیلٹی ایڈ سٹیک رکھی گئی وفاقی حکومت کا طیبہ گل سکینڈلز پر انکوائری کمیشن دلانے کا فیستہ جو لوگ اس گھناؤنے جرم میں ملوثوں کے انتخلاف فاروائی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیر کا اعلان کہا ساتھ کا حکومت نے آئی ایم ایف سے سخت برین شرائع پر معاہدہ کیا حکومت نے دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیستے کی ان کی نالائقی کی وجہ سے مشکلات اٹھانا پڑی پنجاب اسمیلی کے ضمنی الیکشن انتخابی مہم کا آج آخری دن مسلمی قنون اور تحریک انزاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع لاہور سمیت بیس انکامی سیاستے گہمہ گہمی روج پر الیکشن کمیشن کے مطابقات بارہ وجہ کے بعد انتخابی مہم جلد سے جلوس کارنر میٹنگز پر پابند بھی ہوگی خلاف ورسی پر ایکشن دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کا فون پر روابطہ زمنی انتخابات کے دوران بہتر سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت وزیر داخلہ نے زمنی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے جائزہ اجراس طلب کر گیا وزارت داخلہ حکام چیف سیکیورٹی سنگ ویڈیو لنک پر شریف ہوں گے انتخابی مہم کا آخری مارکہ لڑنے کے لیے امران فان خود لاہور پہنچیں گے تین مقامات پر انتخابی جسر سکت پاک کریں گے ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ کرپشن ملک میں سرمایہ کاری کو آنے سے روکتی ہے خاص طور پر جہاں ملک کی قیادت خود کرپ ٹھو پنجاب زمنی الیکشن انتخابی مہم کے آخری روز سنگ ویڈیو لہور اور ہلکان میں جلسہ کرے گی جلسے کی سیاریاں مکمل کارکنان پر جوش لیگی راہنما مریم نواز خطاب کریں گے پی ٹی آئی راہنما حصد عمر کا زمنی الیکشن میں پری بول دھاندی کا اضام ریاستی میشنوی کے استعمال پر شدید تحفظات کا اصحاب اتنی فرصت نہیں کسی سے کوئی سوال اور جواب کریں ترجمان الیکشن کمیشن قائمنار خان کی تقاریر پر عدی عمل کہا چیف الیکشن کمیشنر آئینی کردارتی لیے کسی کو جواب دے نہیں پنجاب زمنی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سرگرد ہیں حکومت کا غیر اخلاقی مواد کی تشہیر اور کردار کشی پر کریک جاؤن کا فیصلہ وزیر داخلہ رانہ سینہ اللہ کی سائبر کرائم ملوث افراد کے خلاف ایف آئی ایک و کارروائی کی ہدایت حراسکی اور تاہین آمیز مواد افلوڈ کرنے سے متعلق قوانین کو موثر بنانے کا بھی فیصلہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جس دن شہباز شریف نے سچ بولا وہ ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا حمد ہے تو آرٹیکل چھے لگا کر دکھائیں لاہور والوں نے زمنی انتخاب میں درست فیصلہ کیا تو سب کچھ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا زمنی الیکشن میں ووٹرز کو سازکار محول فراہم کیا جائے بیٹے کے حمایت پر سابق وفاقی وزیر آمد سعید کاسمی شادہ اگرسہ سے بھی سائے تشک اعلان کرنا چاہتا ہوں ڈیزل کی مد میں چالیس روپے چون پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور پیٹرول کی مد میں اٹھارہ روپے پچاس پیسے کی کمی کی جا رہی ہے وزیر آزم نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی پیٹرول ساڑھے اٹھارہ روپے سستہ کر دیا ہائی سپی ڈیزل بھی چالیس روپے چون پیسے لیٹر سستہ ہو گیا لائی ڈیزل کی قیمت میں چونتیس روپے ہی کتر پیسے کمی مٹی کا تیل بھی تینتیس روپے ہی کیاسی پیسے سستہ آدمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہوئیں تو آئندہ بھی قوم کو اس کا بھرپور فائدہ دیں گے وزیر آزم کی عباد شریف کا وعدہ کہا پچھلی حکومت نے سستہ تیل نا خرید کر مجھرمانہ غفرت کا مظاہرہ کیا نون لیگ حکومت عوام سے ہمیشہ سچی بات کرنے پر جقین رکھتی ہے پیٹرولی مسلوات کی قیمتیں کم ہونے پر عوام کا ملا جلارت عمل کراچی لاہور استعماباد ملتان کے شہریوں نے مزید ریگی فراہم کرنے کا مطاربہ کر دیا کوئی پیٹرول سستہ ہونے پر خوش تو کسی نے یہ قیمت میں کمی کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دیا شہری کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے ذات اشیاء فرونوش کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے اٹھارہ روپے کم کر دیا جو پچاس روپے بڑھایا تھا اس میں اٹھارہ روپے کم کر کے ہمارے پر کوئی احسان کیا کچھ انہوں نے کر دیا یہ غریبوں کے لیے کچھ بہتر ہے ویسے کام سے کم پچاس روپے تو ہونا چاہیے تھا یہ صرف الیکشنز کی وجہ سے ہوئی ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہو یہ دوبارہ بڑھائیں گے بھی یہ ایک اچھا اکدام ہے اگر کوئی اچھا اکدام اٹھاتی ہے حکومت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وزیر آسم شہباز شریف نے الیکشن سے دو دن قبل اٹھارہ روپے کم کر دیا یہ دھاندھی کر رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوگے حماد حسر بولے وزیر آسم نے سو پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد اٹھارہ روپے سستہ کر کے قوم پر بڑا احسان کیا عالمی منڈی میں پہلے سستہ تیل مزید سستہ ہو گیا امریکی خام تیل چھتیس سنٹ مزید سستہ نئی قیمت چانوے ڈالر تنتالیس سنٹ فی بیرل ہو گئی برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت میں بھی دس سنٹ کمی ریکارڈ سو ڈالر دس سنٹ فی بیرل کا ہو گیا تجارت سرگرنیاں کم ہونے پر تیل کی طلب نہیں کمی ریکارڈ محکمہ موسمیات کی کراچے میں آج بھی گرہ جمع کے ساتھ بارش کی پیش گئی شہر میں بادلوں کی آنکھ مچھولے جاری محکمہ موسمیات کی مطابق چار روز کے دوران اسی سے سو میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے ایربن فلڈنگ کا بھی خدشہ مطالق اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت اندرونے سے مختلف شہروں میں مونسون بارش ہیں ہیدر آباد سے جاول گھوٹ کی سکھر شکار فور پورٹ ڈیجی سمیت مختلف شہروں میں بادل کھل کر برس پڑے تھر اور بالائسن میں مزید تھنڈر سیل بننے لگے خیبر پختنقا میں طوفانی بارشوں کے دوران مختلف حادثات میندان افراد چام بھگ تو سخمی دس مکانات مکمل طبع بیس کو جسوی نقصان شانگلہ میں لینڈ سائیڈنگ سی رابطہ سڑکے بن محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ بلوچسان پنجاب کشمیر اور گلگت بلتسان میں مزید مستادھار بارشوں کی بلوچسان میں بارشوں کے نئے سفلے میں تباہی مچا دی قومی شہرہ بہ گئی شیرانی، ہرنائی، سبی، دیرہ بکٹی، کوہلو کے ندینالوں میں تغیانی، بارکھان، مصخیل اور لسپیلہ میں مستادھار بارشوں سے سلابی سروتحان، گولان میں پل ٹوٹ کیا گریائے ناری میں اونچے درچے کے سراب سے سبی شہر اور گردنواح کی آبادی کو خطرہ لہا پی ڈی ایم ایک مطابق بلوچسان میں حالیہ بارشوں میں ہلاکتوں کی تعداد سے تک پر ہوگا بلوچسان کے علاقے منگی ڈی ایم کے قریب دہشت گردوں نے لیفٹینین کرنر لائک بیک مرزا کو شہید کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق بارہ اور تیرہ جولائی کے رات دہشت گردوں نے لیفٹینین کرنر لائک بیک کو اغبا کیا تھا فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا سراخ لگا لیا سرچ آپریشن میں ایس ایس جی کے دستوں اور ہیلیکاپٹرز کا استعمال فائرنگ کے تبادے میں دو دہشت گرد مارے گئے ملک میں بارشوں کے باوجود بچھلی کا بہران خط نہ ہو سکا کراچی نے طویل لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفروض اسلام آباد راولپنڈی لاہور میں بھی کئی کلنٹو بچھلی کی آنکھ مچولی دہی علاقوں میں دن رات لوڈ شیڈنگ سے عوام بلبلہ اٹھے لی پی آئی اے کا بعد ہے سچ آپریشن جاری دو پروازیں ہجاج کرام کو لے کر پاکستان پہنچ گئیں ایک پرواز لاہور دوسری کراچی ائرپورٹ پر پہنچی پی آئی اے حکام کا ہجاج کرام کا استقبال وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے ہجاج کرام کو پھول پیش کیے ائرپورٹس پر ہجاج کرام کا کرونا ٹیسٹ جڑ ملک میں کرونا سے ایک بار پھر امبات اور متاثرہ مریضوں میں اصافہ ہونے لگا کرونا وائرس ملک بھرنی 24 کھنٹوں کے دوران مزید دو زندگیاں نکل گیا کرونا کے سات سو اناسی نئے مریض بھی سامنے آگئے ملک بھرنے کرونا کے بائیس ہزار نینانویں ٹیسٹ کیے گئے جن میں مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ پانچ تین فیصد رہی شیلنکان صدر گوٹا بایا راجہ پاک سے ملک سے فرار ہونے کے بعد مصطفی استفیر پر عوام میں خوشی کے لہر کلمبو میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے گوٹا بایا راجہ پاک سے شیلنکا سے فرار ہو کر سنگابر پہنچ چکے ہیں مظاہرین کرفیوں کے خلاف فرضی کرتے ہوئے صدارتی سیکریٹریت کی باہر جمعہ سابق راہنما مہندہ راجہ پاک سے کاشیلنکا چھوڑ کر جانے سے انکار بھارت نے مسلمانوں پر زندگی مزید تنگ لکھناوں کے شاپنگ مال میں نماز پڑھنے پر جان سے ماننے کی دھمکیاں مال انتظامیاں ہندو انتہا پسندر کی دھمکیاں کے باعث اوف صدا نماز پڑھنے پر مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج موسیقی